نشت طور پر اس سے نگر نگم پہ ایک بہت بڑا بہار پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ چناوی باتیں ہیں یہ یہ دھراتل پہ نہیں آئیں گی یہ ویڈی کرانہ بھی نہیں ہو پائے گا یہ چناوی باتیں ہیں چناو تک انہوں نے اس بات کی گھوشلہ کر دی اور سب کو وکاس سلک اس کے بعد لگے گا کیونکہ بینہ وکاس سلک لیے نقشہ ہم لوگ کیسے پاس کریں گے بینہ کمپاؤنڈنگ کریں ہم لوگ نقشہ کیسے پاس کریں گے نگر نگم پہ بھار کا تو سوال اس لی نہیں ہے کہ یا تو جو سمان پرکریہ دشکوں سے چلی آ رہی ہے وہ پرکریہ نقشے کی چلے گی وکاس سلکی چلے گی یا تو راج سرکار اگر نہیں لینے اگر ہم کو نردیشت کرے گی کہ ہمیں نہیں لینا ہے تو راج سرکار ہم کو کمپنسٹ کرے گی وہ پیسہ ہم لوگوں کو نگری نکائیوں کو پورے مدد بدش کے راج سرکار دے گی میں نے آپ کو سب سے پہلی لائن یہ کری کہ عوید کالونیوں کو یہ پروسہان ہیں آپ پینالٹی نہیں لے رہے ہیں آپ سو سمان نشل کے وہ بھی نہیں لیں گے آپ کمپاؤنڈنگ بھی نہیں لیں گے آپ ان لوگوں کو جن نے عوید کام کیا ان کی کالونیوں کو فری کر دیں گے اور جو ریلہ لے کر جو ٹین سی پی سے پاس کرا کے بڑا شلک لگا کر اپنے پروپٹی کا اور ہمارے کنسکشن و بلڈرشپ کا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ خرید رہے ہیں ان کو وہ سارے ٹیکسس دینا پڑ رہے ہیں تو وہ جو پچاس ہزار لوگ ہیں جو لاکھ لوگ ہیں یا دو لاکھ لوگ ہیں ان کو جو پیسہ دینا پڑ رہا ہے اس کے ایوج میں جو دو ہزار لوگوں کو پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے کیا یہ جائز بات ہے میرا ایسا ماننا ہے جو سمان پیسہ ایک روپتہ سے سب کو لگتا ہے وہ لگنا چاہیے عوید کالونیہ کو جو لوگ ہیں ان کو نشت طور پر سلپتہ ہونا چاہیے اترکت پینالٹی کا پیسہ اگر راج سرکار نہیں چاہتی ہے تو نہ لے جو وکاس سلک سمان سب کو لگتا ہے وہ لگنا چاہیے جو کمپاؤنڈنگ لگتی ہے وہ لگنا چاہیے اترکت جو پیسہ اگر ان پر بھار آنا ہے تو وہ نہ لے لیکن راج سرکار وہ نگری نکاہیوں کو دوے ہیں عوید کالونیوں کو وید کرنے کا جو کام ہیں اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں راج سرکار کے طرف سے یہ نرڈیش ہیں کہ نگری نکاہیوں کو یہ کام کر رہا ہے ہم لوگ اس پر لگتار کام کر رہے ہیں بہت ساری کالونیوں کو ہم لوگ سروے کر چکے ہیں 21 کالونی ہے سے یہ سو layer کی پرکریہ ہو چکی ہے 224 عوید کالونی ہے میرا سب سے پہلے تو پرشن یہی ہے کہ جو کولونی کو کاٹتا ہے بلڈر عوید بناتا ہے وہ جمعہ دار ہے اور وہ عدیقاری جمعہ دار ہیں نگر نگام کے جو اس سمعے میں پدست ہیں ان دونوں کی جمعہ داری میں وہ ہماری بھولی بھالی جنتا جو نہیں جانتی ہے پرکریہ کی وید کیا ہوتا عوید کیا ہوتا وہ وہاں پہ جا کے فضل آتی ہے اور اس کو کسی پرکار کی سبیدہ شاشکیہ نہیں ملتی نہ ہی پرماننٹ بلڈی کنیکشن ملتا ہے ٹی سی سے کام کرنا پڑتا ہے نہ سڑک مل پاتی نہ نالی ملتی ہے نہ پانی کے کنیکشن ملتا اور بھی انہیں انہیں بہت ساری پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے فننس بھی نہیں مل پاتا ان کو بینک سے ایسی استطیعوں میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اب ویدی کرن کا کار ہو رہا ہے اکیس کالونی ہم لوگ وید کر چکے ہیں دو سو چوبیس ہے کل ماننی مکھمنتری جی نے میں نے بھاشن سنا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وکاش سلک نہیں لیں گے شاشن سے ہم لوگوں کو آدیش ہے کہ وکاش سلک لینا ہے اور اس کو ویدی کرن کرنا ہے بینہ پیسے لیے بینہ کچھ لیے عوید کو وید کرنا ہے تو ہم تو عوید بنانے کو پروموٹ کریں گے اور جو سلک ہم سامان کالونیوں میں بھی لیتے ہیں وید کالونی میں جو سلک لیتے ہیں وہ عوید میں نہیں لیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا پروموشن ہوا اگر یہ مکھمندری جی ایسا نرنے کرتے ہیں اور جو وکاش سلک ہے اگر راج سرکار نگر نگم کو دیتی ہے تو ہم کو کسی پرکار سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن راج سرکار ہم کو وہ پیسہ نہیں دے گی سارے پیسے کی کٹوتیاں کروا دیں گے آپ ہر پرکار کی چھوٹ کر دیں گے عام جنتہ سے مت لیجئے میں اس کا پکشدھر ہوں لیکن پھر راج سرکار کو نگر نگم کو کمپنسٹ جو پیسہ ہم کو سمانے طور پر ملتا ہے وہ پیسہ بھی نہیں ملے گا تو وکاش کار کیسے ہوں گے ابھی بھی کوئی گائیڈلائن ہمارے پاس لکھت میں نہیں ہے لکھت کی گائیڈلائن یہ ہے کہ ہم کو وکاش سلک لینا ہے اب کل مکھمندری جی کی گھوشنا ہے دیکھئے کیا آتا ہے تو ہم لوگ اس بات کے لیے امان کریں گے کہ اگر ہم کو وکاش سلک جنتہ سے نہیں لینا ہے تو ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے ہم لینا پیسہ بند کر دیتے ہیں لیکن یہ پیسہ راج سرکار ہم کو دے کیونکہ یہ ہمارا عدیکار ہے اور اسی سے ہمارا وکاش ہونا ہے اگر آپ ہمارے سارے راز کل کو آپ کہہ دیجئے پروپرٹی ٹیکس لینا بند کر دیجئے تو نگر نگم چلے گی کیسے ہم کو نگر نگم سڑک نالی ہم کو ہزار دیڑ ہزار کروڑ روپے کا کام اس جبلپور شہر میں کرنا ہے اور آپ کہیں گے کسی بات کا پیسہ مت لیجئے سب فری کر دیجئے بلڈر کی گلتی کو آپ ماف کر دیجئے جو عدیکاری اس طرح تھے ان کو ماف کر دیجئے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس پہ سرکار کو بڑے کٹھوڑ نڈنے لینے ہوں گے نگری نکائے کا جو عدیکار ہے وہ عدیکار ان کو ملنا چاہیے عام آدمی جو پریشان ہے ان کا ویدی کرن ہونا چاہیے ان کو پرمننٹ کنیکشن ملنا چاہیے سڑک نالی پانی ساری صوبدہ ان کو ملنا چاہیے بلڈر اور عدیکاریوں پر نشت طور پر کاروائی ہونا چاہیے